بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو ویاکن استائین میرے پاکستانیوں آج میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر کشمیر کا سیچویشن کیا ہے اب تک ہم نے کیا کیا اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہم ایک اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آگیا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ ساری قوم کو اعتماد میں لوں اور آپ کو ایکزیک سیچویشن کا بتاؤں کہ ہماری قوم کیا کرنے جا رہی ہے پہلے تو یہ یہ آج ہم اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں جب میری حکومت آئی تو ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اس ملک میں امن پیدا کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے نوکریاں تجارت بڑھائیں روزگار کے مسئلے ہیں بلکہ ہمارے مسئلے وہی ہیں جو کہ ہندوستان کے بھی ہیں وہاں بھی بے روزگاری ہے وہاں بھی بھی مہنگائی ہے وہاں بھی بھی کلائمٹ چینج یعنی جو موسم کی جو گرم ہو رہا ہے دنیا میں موسم کلائمٹ چینج اس کی وجہ سے ادھر بھی گلیسیر پگلتے جا رہے ہیں اور آگے ان کو بھی مسئلے آنے ہیں ہمیں بھی وہ آنے ہیں تو ہماری کوشش یہ تھی کہ سب سے دوستی کریں تو اغوانستان میں بھی ہم نے شروع کر دیا پروسس اور پوری کوشش کی کہ پر امن یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے یہ جو ملٹری سلوشن سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ جائے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں امن کی طرف ہندوستان سے ہم نے آتے ساتھی بات کی اور آپ سب کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک قدم لیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف آئیں گے اور جو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا وہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے حل کر لیں گے لیکن ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے کہ ہم جو بھی ڈائلوگ کی بات کرتے تھے ہندوستان سے تو وہ کوئی اور نئی بات شروع کر دیتے تھے اور پھر موقع دھونتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے پر کوئی الزام لگایا جائے دہشت کر دی گا ہم نے سمجھا الیکشن آ رہی ہے اور الیکشن بی جے پی کی اینٹی مسلم اینٹی پاکستان ان کی کیمپین الیکشن کی چلنی تھی تو ہم پھر پیچھے آٹ گئے اس کے بعد پلوان ماں ہو گیا جب پلوان ماں ہوا میں آپ سب کے سامنے تب بھی کئی دفعہ قوم کو آگاہ کیا کہ ہوا کیا وہاں وہ ایک کشمیری نوجوان یہ ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا کے اڑا دیا اور بجائے ہندوستان نے اس کا جائزہ لیتی کہ یہ کیوں ہوا ہے کیوں ایک نوجوانوں سے انتہا پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بوم بنا لیتا ہے انہوں نے سیدھی ہمارے پر انگلی اٹھائی اور موقع ڈھونڈا کہ پھر پاکستان کو جو دنیا کی نظر اٹھ جائے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالیں پھر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں پھر ہم مرام سے بیٹھ گئے الیکشن کی انتظار کی ہم نے سوچا جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ایک نیا سیچویشن آ جائے گا ہندوستان میں اور شاید ان کی گورنمنٹ پھر باتچیت پہ مان جائے لیکن جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بینکرپٹ کیا جائے تو انہوں نے فیٹف کی اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی ہر ملک کو انہوں نے کوشش کی لوبی کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے باتچیت کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے ریلائز کیا یہ کوئی اور ایجنڈے پہ ہیں اور ابھی ہم یہ دیکھی رہے تھے کہ یہ کیا آگے کرتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ آگست آگئی اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کر لی یعنی کشمیر میں اپنی ایکسٹرا فوج بجوا کے اور فیصلہ یہ کیا کہ جناب اب کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا اس میں یہ انٹرنیشنل جو یونائیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز تھی اس کے بھی خلاف گئے اپنے آہین کے بھی خلاف گئے اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف گئے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جس میں گانڈی اور نیرو تھے نیرو نے جو وعدے کی ہوئے تھے پرائم منسٹر نیرو نے کشمیر کے لوگوں سے ان کے بھی خلاف گئے ہندوستان کی جو سیکلر کانسٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سارے سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم یہاں سارے برابر کے شہری ہیں انہوں نے اس کو بھی سیکلرزم کو بھی ختم کر دیا اور انہوں نے جو پیغام دیا پانچ اگست کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندووں کا ہے اور باقی سب سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہے یہ جو ان کا فلسفہ ہے یہ جو ریس جو بی جے پی کا جو بی جے پی کی جب اصل ریس ایس جو ان کی نظریاتی پارٹ ونگ ہے جو ریس ایس ہے وہ انہی سو پچیس میں بنی بی جے پی تو بھی بنی ہے تو نرندر موڈی بھی ریس ایس کے لائف میمبر ہے چکے ہیں اور ریس ایس یہ وہ پارٹی ہے یہ سب کو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے پاکستان میں اور ہمیں اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا دشمن کیوں کیا کر رہا ہے تو آپ اس کے ریاکشن نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سارا ہو کیوں رہا ہے کیوں ہمارے سے بات نہیں کی کیوں انہوں نے جو ہمارے دونوں کے ایک ہی طرح کے مفادات ہیں جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی غربت وغیرہ وغیرہ کیوں اس کے پر بات نہیں کی تو ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور وہ پالیسی ایک ان کے نظریہ کے مطابق ہے نظریہ ریس ایس کا ہے ریس ایس کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندووں کا ہے ریس ایس کا یہ نظریہ تھا کہ اب جو انگریزوں سے آزادی مل رہی ہے یہ اب وقت آگیا ہے ہندو راج کا اور اس کے اس نظریہ کے اندر ایک نفرت تھی مسلمانوں سے اور مسلمانوں سے کیوں نفرت تھی کیونکہ یہ ریس ایس یہ سمجھتی تھی کہ ہندو ایک عظیم قوم تھی اور وہ مسلمانوں نے کئی صدیوں سے جو حکومت کی ان کی وجہ سے وہ عظیم نہیں بان سکی اور اب وقت آگیا مسلمانوں کو سبق سکھانے کا اس لیے وہ ہٹلر کو اور مسلینی کو جو فیشس تھے دوسری جنگ عظیم سے پہلے ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بڑے عظیم لیڈر رول موڈل تھے ان کے اور آر ایس ایس کے جو شروع میں لوگ تھے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے یہ سارے یہ فیشسٹ آئیڈیولوجیز میں مانتے تھے ریسسٹ آئیڈیولوجیز میں مانتے تھے اور انہوں نے ایڈیولوجی نے ماتمہ گاندی کو ازادی کے بعد قتل کیا اور یہی آر ایس ایس تھی جس کو دو تین دفعہ دہشتگرد کر کے ہندوستان کی حکومتوں نے سائیڈ لائن کیا یعنی بین کیا اور یہی آئیڈیولوجی تھی جو قائد اعظم نے دیکھ کے جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسٹر بنے ہوئے تھے انہوں نے اسی آئیڈیولوجی کو دیکھ کے انہوں نے پاکستانی مومنٹ میں شرکت کی اور انہوں نے تب مسلمانوں کو بتاتے رہے کہ یہ آپ انگریز کی غلامی سے ہندووں کی غلامی میں جا رہے ہیں اس لیے آپ کو پاکستان ضرورت ہے جب پرائیم منسٹر نیرو گئے اس دنیا سے تو آہستہ آہستہ ہندوستان میں یہ آئیڈیولوجی پہنتی رہی اور پھر اس آئیڈیولوجی نے بابری مسجد کو تباہ کیا اس آئیڈیولوجی نے پھر گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا یہ وہ آئیڈیولوجی ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سڑکوں پر مارتی ہے ڈنڈوں سے مارتے ہیں آر ایس ایس کے وہ لوگ جو پچھلے ہوم منسٹر جو بی جے پی کے آنے سے پہلی جو گورنمنٹ تھی ہندوستان کی کانگرس کی ان کے ہوم منسٹر نے کہا کہ آر ایس ایس کے کیمپ میں دہشتگار پیدا ہو رہے ہیں تیار کیے جا رہے ہیں یہ وہ دہشتگار ہیں جو سڑکوں پہ جا کے لوگوں کو مارتے ہیں کرسٹنز کے اوپر جو تشدد کیا ان کے چرچز کے اوپر یہ وہ آئیڈیالوجی ہے اور یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو آج ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے ہمارے اور آر ایس ایس کے نظریہ میں کیا فرق ہے ہمارا نظریہ آتا ہے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی اور مدینہ کی ریاست کے اندر ہمارے نبی نے سب کے ساتھ مساکہ مدینہ سائن کیا انہوں نے سینٹ کیترنز چرچ کے ساتھ ایک جو کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہمیشہ قیامت تک ہم تمہاری عبادت گاؤں کو تحفظ دیں گے حضرت علی کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام ان کا جو مقام تھا اسلام میں پھر خلیفہ وقت ہے ایک اقلیتی شہری ان سے کیس چیز جاتا ہے یہ کوئی آج کل کی دنیا میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا اس طرح کا اسلام نے تحفظ دیا تھا اپنی اقلیتوں کو کیونکہ ہماری قرآن میں دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں اگر پاکستانی نائنصافی کرتا ہے اپنی اقلیتوں سے ہم اپنے نظریوں اور دین کے خلاف جاتے ہیں لیکن اگر ریس ایس اور بی جے پی اقلیتوں سے ظلم کرتی ہے تو یہ ان کا نظریہ ہے یہ ہے ہمارے میورم نے فرق نرندر موڈی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے ازاد ہونے کا ان کی غلطی کی وجہ سے اور غلطی ہوئی تکبر میں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے فیرون آئے دنیا میں لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی آئی اور تاریخ ہے دنیا کی جو دو بہت بڑی پاورز تھی ہٹلر کی اور اس سے پہلے نپولیم کی تو انہوں نے اس تکبر کے اندر تباہ ہو گئی جب انہوں نے روس کو اٹیک کیا تکبر کی وجہ سے میرے خیال میں نرندر موڈی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے ہسٹوریکل بلنڈر یہ اب دو چیزوں پہ یہ انہوں نے مان رکھ کے یہ کیا ایک کہ یہ اتنا تشدد کریں گے کشمیریوں پہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دنیا کچھ نہیں کہے گی اور دوسرا ان کا پلان تھا کہ پاکستان کو ازاد کشمیر میں یہ کہیں گے کہ جناب یہ ازاد کشمیر سے دہشتگرد آ رہے ہیں اسلامی ٹیرسٹ آ رہے ہیں یہ جو انہوں نے ورڈز استعمال کرتے ہیں دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ ہمارا تو اسلامی دہشتگردی ہے اسلامی دہشتگرد آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہاں کرنے کے لیے ان کو دہشتگرد مارنے کے لیے عوام نہیں دہشتگرد مارنے کے لیے اور دوسرا ہمیں پوری انفرمیشن مل چکی تھی کہ انہوں نے جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں کہ انہوں نے ازاد کشمیر میں کسی طرح کا جس طرح بالا کورٹ پر پلواما کے بعد حملہ کیا تھا اس طرح انہوں نے حملہ کرنا تھا اور دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے تو پاکستان پر ڈال دے رہی تھی ہماری کامیابی کدھر ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو چیزوں میں کامیاب ہو گئے ایک ہم نے ایک دم اس اشیو کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہم نے دنیا کی ہیڈز جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے ان سے بات کی ہم نے ان کی ایمبسیز سے بات کی فوری طور پر ہم نے جو باہر پاکستانی تھے ان کو ہم نے میسیج دی جو ہیمن رائٹس آرگنائزیشنز تھی انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی اور یونائٹڈ ڈیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے پہلی دفعہ انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیکیورٹی کانسل نے اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے صرف بلانے سے یہ ہوا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا وہ ایک ایشو جو کوئی دنیا میں بات کرنے کے لیے نہیں تیار تھا دنیا نے اس کو ایک سمجھا کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے ایک تو یہ کامیابی ہو گئی ایک آگا کر دیئے دنیا کے جس طرح میں نے کہا ہیڈز آف سٹیٹس کو اور تیسری چیز انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بار بار بتایا اور انٹرنیشنل میڈیا نے میس کو اٹھا لیا تو اس کی وجہ سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا جو نریندر موڑی کی حکومت سمجھ رہی تھی نہیں ہوگا دوسری چیز کیا ہوا کہ جو ان کا خیال تھا کہ ایک آزاد کشمیر میں کچھ مومنٹ کر کے کچھ اٹیک کر کے اور کہیں کہ جی یہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے فوری طور پہ ہم نے ساری ایمبسیز کو بتایا ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں پہلے سے ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ اب کریں گے اس کے علاوہ ہماری فوج پوری طرح تیار ہو گئی ہم نے اپنی فوج کو کر رہا ہمیں انفرمیشن مل چکی تھی تھی کچھ کرنے لگے ہیں ہماری فوج بھی پوری طرح تیار ہو گئی تو وہ بھی ان کے لیے اب بڑا مشکل ہوگا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں ایزاد کشمیر میں حالانکہ ہم پوری طرح تیار ہیں میں پاکستان میڈیا کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے پانچ اگست کے بعد جس طرح کا رول آپ نے پلے کیا ہے اور جس طرح آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور جس طرح آپ کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو رس ایس کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے اب کہ یہ جو آپ کشمیر کے اندر جو ظلم اور تشہدد ہو رہا ہے آپ نے یہ جو ہماری اب طریق چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو سچویشن اب ہے آگے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم سب فیصلہ کر لیں کہ اس ایشو کے اوپر اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ بڑے مشکل میں ہیں اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس کے لیے کیا قدم اٹھانے ہیں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے کہا میں کشمیر کا بمیسٹر بنوں گا دنیا میں میں کشمیر کا جو حالات ہیں جو پیغام ہیں جو سچویشن ہیں وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا دنیا کے میڈیا پر اٹھاؤں گا جن جن ہیڈز آف سٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہیں ان سب کو میں نے آگا کیا اور آگے بھی انشاءاللہ جن جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ایک ایسے خوفناک نظریہ پہ آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے میں انشاءاللہ اپنی جو یونائٹیڈ ڈیشنز کی تقریر ہے ستائیس تاریخ کو نیو یورک کے اندر اس میں پوری دنیا کی کمیونٹی کو بتاؤں گا اس کو پوری طرح اٹھاؤں گا اس سے پہلے جب نیو یورک میں ہوں میں سارے لیڈر سے ملوں گا ہم سب کو بتائیں گے ہم اپنی مسلمان دنیا میں ساری جتنے بھی ابھی بھی میں بتا چکا ہوں ہیڈز آف سٹیٹس کو جتنے سے بھی بات ہوئی ہے آگے بھی بتاؤں گا میں تھوڑا سا اپنے اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں دیکھیں دنیا مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے بلکل آپ کو مایوس ہونا کی ضرورت نہیں ہے اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں آج اگر نہیں بھی ہیں آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیاں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ جیسی میڈیا نے بوسنیاں میں جو قتل عام ہوئے اس کو اٹھاتا گیا تو مجبوری بن گئی حکومتوں کی اور یہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں میں اس کو اٹھاؤں گا ہمارے سارے جتنی ایمبسیز وہ اس کو اٹھائیں گی جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں ہمارے جو کشمیری ہیں جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب اٹھائیں گی ہم سارے لیگل فورمز جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے اندر اٹھائیں گے یہ ہر فورم کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اسی لاکھ کشمیریوں سے کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جب جب میں مغربی میڈیا کو جانتا ہوں جیسے جیسے یہ چیزیں نکلتی آ رہی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں کبھی مغرب کے اندر میڈیا میں ہندوستان کی تنقید نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے آج جو پاکستان کا اور کشمیر کا موقف ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مغرب کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے اور جو اب انٹرنیشنلائز ہو چکے کشمیر کا یہ سارا سلسلہ اس کی وجہ سے آپ اٹھاتے جائیں گے اور ساری دنیا اب انتظار کرے گی اور ہم دنیاوں کو بتاتے رہیں گے کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے کس طرح کے حالات ہیں وہاں یہ سارا میڈیا بھی انتظار کرے گا اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ساری دنیا میں اس چیز کو اٹھائے گا میں جو جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں وہ اسی لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں ہم ساری قوم ان کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پر ہمارے سکول ہماری یونیورسٹیز ہمارے آفس میں جو لوگ جا رہے ہیں ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے ہر ہفتے اور وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا کیا ایونٹ ہوگا لیکن ان کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تک میں چاہتا ہوں کہ جدر بھی آپ ہیں کام رو کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے ہیں میں گھروں کے باہر اور بتائیں کہ ہاں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاکہ ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ضرورت ہے کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جب تک یہ جو اجلاس نہیں ہوتا ستائیس سٹیمبر کو نیو یوک میں اس اجلاس تک ہم نے سب نے باہر نکل کے ہفتے میں ایک دفعہ اور ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے اس ہفتے کو جمعہ کو بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ساری قوم نکلے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کو بتائیں گے کہ اگلا ایونٹ کیا کریں گے ہم نے جو یونیٹڈ ڈیشنز کا ستائیس کو اجلاس ہے اس تک ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ جو میرا ایمان ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو ایک تکبر میں آکے ہندوستان کی حکومت نے کیا ہے انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ وہ انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اب ازاد ہونے کا کیونکہ جو آخری پتا تھا وہ کھیل دیا انہوں نے اس کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ وہ حق نہیں دیا گیا ان کو اب جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر اور جو ظلم ہونے جا رہا ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داریہ یونیٹی نیشنز کی ہے کہ کیا یہ اب کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں اب تک بدقسمتی سے یونیٹی نیشنز صرف طاقتوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب ایسٹ امور کو ریفرینڈم دیا گیا اور وہ ازاد ہو گیا انڈونیسیا سے مسلمانوں سے لیکن کیا جب اب مسلمانوں مسلمانوں کی مجورٹی جب وہ اب دیکھ رہی ہے یونیٹی نیشنز جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں یونیٹی نیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوا عرب مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہا صرف کشمیری نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ لوگ جو انسانیت میں بلیو کرتے ہیں دنیا کے اندر وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں سوا عرب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہ مسلمانوں کے پر جب ظلم ہو رہا ہے کیا یونیٹی نیشنز ان کی مدد کرے گی یا نہیں اور کیا یہ بڑے بڑے ملک صرف اپنی مارکٹ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے اور جس طرح مجھے عزائم نظر آ رہے ہیں یہ جو نرندر بوڈی کی حکومت ہے جو یہ نظریہ کی اوپر جا رہے ہیں یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن بڑے بڑے جو سوپر پارز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہے دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے پاکستان زندہ بات